پانی پت کے عمر بھبن چوک پر کام کرتے وقت ایک مزدور کی موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ 42 سال کے راجہ بھائیہ چنائی کا کام کرتے کرتے باتھروم میں پانی پینے گئے تھے جب کافی دیر تک واپس نہیں لوٹے تو ان کے ساتھی مزدوروں نے جا کر دیکھا تو راجہ بھائیہ زمین پر پڑے تھے جن کو آنن فانن میں ساتھی مزدور اور ان کے کچھ رشتے داروں نے پانی پت کے ایک نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں علاج کے دوران راجہ بھائیہ کی موت ہو گئی راجہ بھائیہ کی موت کے بعد کنسٹرکشن سائٹ پر سنسنی فیل گئی سب لوگ ہی کٹھا ہوئے اور پولیس کو جانکاری دی گئی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پانی پت کے سویل اسپتال میں پوسٹ موٹم کے لئے بھجوا دیا ہے مرتق راجہ بھائیہ کے بھانجے چننو نے بتایا کہ وہے ٹائل لگا رہے تھے جہاں یہ حادثہ ہوا وہی انہوں نے اس میں کسی کی لاپر واہی سے بھی منع کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ مرتق راجہ بھائیہ کے دو بچے ہیں جن کے سر سے اچانک پتا کا سایا ہٹ گیا ہے مرتق راجہ بھائیہ مول روپ سے یو پی کے رہنے والے تھے جو یہاں مزدوری کا کام کرتے تھے ماملہ تھا جی کل رات کو بدریہ سے ٹیلی فون سوچنا ملی بھائی کہ بندہ ایسے ایسے وہاں سے چھت سے گر گیا ہے اور وہاں یہ تو جو رات نائے گھتک ملے اور صورت کے وارث آئے ہیں ان سے ایک سچے اپنی پر رہے ہیں انہوں نے کوئی کسی کو سکسا کو آنے کیا کوئی کسی کو اپنی پر رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا نا کیا بتایا یہ کام کر رہے تھے کسی چیزیں کام چل رہے تھے یہ تو نیچے گیرہ دیکھتا لیپٹ سے گیرے ہیں نہیں لیپٹ نہیں لیپٹ سے گیرہ اس کا جی راج بھائیہ نام تو اس کا اور کام کر رہا تھا وہ کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا کامر بانچو کیا پتا اس کو کیا ہوا کیا چکر سے گیرہ ہے ہماری کیا کیا نا سے میں تھا ڈھاروک بھی اتھ لگتا ہے سارا کچھ اس میں کیا پتا ہے کیا پتا ہے کیا پیسا پر ساپ کرنے گیا موائل سے بات بھی کر رہا تھا کیا ہوا کیا نہیں پتا نہیں ہے موقع میں تمہار لو اس کے پیچے پیچے تو گھومتے نہیں ہیں کیا کر رہا ہے بندہ کیا نہیں کر رہا ہے لیپٹ سنا کے کہاں پر ملی اس کی ڈیڈڈ بوڈی کہاں ملی کہاں آپ نے دیکھا لیپٹ کے نیچے گیری بھائی تھے لیٹ ڈیڈڈ بوڈی جی ڈیڈڈ بوڈی لیپٹ کے نیچے گیری ڈیڈڈ بوڈی تو کیا کر رہا تھا یہ کیا کام کرتا تھا وہاں پر چنائی کا کام ہو رہا ہے ڈیڈ بوڈی ڈیڈ بوڈی کیس چیز میں ہوا در کنسٹرکشن کا کام یہ تو شروع رہا تھا تہاں پر کامر بانچو پر کیسی نام سے کس نام سے بناتا تھا جیہنڈلوم نام جیہنڈلوم کے نام سے تو یہ آجتے کیسے ہوا اب یہ تو ہمارے لوگ بندہ کام کر رہا تھا اب یہ پتہ نہیں کیسے کیا ہوا کیا اس کا میٹر تھا کیسے گیر گیا لیپٹ لاپٹ کے کوئی محاملہ آیا ہمارا ہوا ملا ہے ہاں مرا نہیں تھا اس تائم سے ہسپٹل لائے وہ اس کی دن ٹوٹ گئے کیا نام دائشکار کتنی عمر تجھے عمر 42 سال سے 40 سال کے لگت تھی نام کیا اس کا نام تجھے راجہ بھائیہ کہاں کر رہنے والا ہے یہ سر گوکھیا کر رہنے والا ہے کہاں گوکھیا یوپی یوپی چینہ آپ کو کیا نام ہے میں نام تجھے راجہ بھائیہ یہ بھی گارہ دے رہے تھے اس کے بعد ایک مطلب لائک لین لگا دیا تھا اس کے بعد آیا پانی پینے آیا چاہاں جہاں آیا ہو جی اس کے بعد دیپٹل میں سوڑی دیر بعد دیکھا کہ مطلب ہمارا ماما کی در گیا سوڑی دیر بعد دیکھا تو ٹیپٹل میں مٹھا جی لٹ میں لیفٹ میں کیا ہوا لیفٹ بھار رہی تھی لیفٹ گر گئی لیفٹ جی گر گئی لیفٹ جی بھار رہی تھی مطلب آج چنائی ہونا ہی میں سب ساری ٹاپ دے جی مطلب اس کی چنائی لگنے کے بعد مطلب اوپر ٹیر لگا رہا تھے جی جیسے آپ کی اچھت ہے اچھت کی اوپر ٹیر لگوا ہوگی جی ٹیر ٹیر لگا رہا تھے ٹیر لگتے تھے آپ آپ کی ہمارے جی مامو آج بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھے لاکھ روپے تک کی سوڑھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلب چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں موسیقی